اس ایکزیبیشن کو کیوریٹ کرنے کے لیے مجھے ڈائرکٹر جنرل منسٹر آف کلچر کے جناب علیہ مداشاری صاحب نے کہا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ پینٹنگز ایکزیبیشن ہوتی رہتی ہیں ہمارے یہاں کبھی اسکپچر ایکزیبیشن نہیں ہوئی جبکہ یہاں پہ اسکپچر کا کافی کام ہے اور بہت اچھے تو اس کو اوپن کال ہم نے کر دیا سندھ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اپروچ کیا جائے سب جگہ سے گویا اسکپٹر آئے اور مطلب پریکٹیکل آئے آج موجود ہیں یہاں پہ گورمنٹ آف کلچر نے سندھ دیپارٹمنٹ نے کم از کم سوچا تو اسے اس طرح دیان تو دیا کیونکہ یہ سب بہت زیادہ میند طرف کام ہے جو اسکپچر ہے میں ویلکم کرتا ہوں تمام آرٹسٹوں کو تمام پارٹسپینٹ کو جنہوں نے شرکت کی اور تھانکس کرتا ہوں ڈائریکٹر جنرل کلچر کا آج جو ایکزیبیشن یہاں پر سندھ گورمنٹ نے ثقافت و سیاد میکمے کی طرف سے یہاں لگایا ہے اور جس میں ہماری میندیں ہمارے ڈائریکٹر جنرل علی ملاشری صاحب کی اور ان کی ٹیم کی ہیں وہ جوان جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو انکریج کرنے کے لیے کیا گیا ہے جو بھی چیز بنی ہوئی تھی ان کے پیچھے ایک ان کا کانسٹ تھا وہ ان فنکاروں نے ان آرٹسٹوں نے اپنے ہاں وہ کانسٹ بتایا تو بہت ہی ہم زیادہ متاثر ہوئے ہیں کشمور سے لے کر کراچی تک ہر جگہ پر ہم آرٹسٹوں کو جمع کرتے ہیں ہمیں گھٹا کر دے اور ہمیں گھٹا کر دے اور ان پر انکریج کر دے آج میں نے اس ایکزبیشن میں اپنا کام ڈسپلی کیا ہے جو کہ میں ہرٹیج پہ کام کر کی حول ہرٹیج پہ وڈیں سرامیکس پہ آج میرا کام ہے جس میں میں نے ہرٹیج کو کاف کیا ہے آپ پرزین کیا ہے موسیقی 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 جو اسکلپچر بناتے ہیں خاص طور پر اسکلپچر کے حوالے سے بہت کم ایگزیبیشن ہوئی ہیں اور ایکسکلوسیو اسکلپچر ایگزیبیشن اگر دیکھا جائے تو وہ بہت ہی کم ہوئی ہیں ہم نے سندھ کے آرٹسٹوں کو ایک اوپن کال دی تھی جس میں دو سو کے قریب ایٹمز جو ہے وہ آرٹسٹوں نے یہاں پہ رکھے ہیں اور ایک سو کے قریب جس میں سینئر اور امرجنگ آرٹس یہ سارے شامل ہیں آرٹ ٹی وی پاکستان ہمارا میڈیا پارٹنر ہے جو ہمیشہ آرٹ کو پروموٹ بھی کرتا رہا ہے اور ہمارے جتنے ایوینٹ ہوتے ہیں ان کو بھی پروموٹ کرتا رہتا ہے میرا نام حسین چوان اور میرا تعلق کراچی سے آج میں نے مینی مائکرو برگ یہاں میں دسپلی کیا ہے جس میں میں نے وڈن سے سکروز سے موبائل کیا اور سٹون سے کام کیا میگنی پارٹ گلاس سے دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کی کہنا جیسے یہ مسجد نبوی خانہ کعبہ بیت المقدس اور یہ کربلا اس طرح کی میں نے اسلامیک چیزیں مائکروز بنائی ہیں میرا نام رمش کمار ہے اور میں ٹرنول ایر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے اس کپشر فائبر گلاس میں بنایا ہے یہ ایک اولڈ مین بنایا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا یہ ابھی ڈکار کے دھور میں جو یہ بدعالی کے ٹائم کے اندر یہ اس کے چہرے پہ مسکرات لائی ہے میں آرٹ اور کلچر یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہوں اور اس ایکزیبیشن میں میں نے میرے سٹوڈنٹ نے پارٹسپیٹ کیا ہے میں نے کیلیگرافی کو کیلیگرافی پر کام کیا ہے زیادہ تر اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس کو پریٹیکل لائف میں ہم کیسے لاتے ہیں یہ کام جو میں نے اس وقت کیا ہو ہے یہ وڈ کاروینگ کہلائے گا اور اس میں کمپوزیشن ہے ایک سرکیولر موشن کی جو ظاہر کرتا ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کو یہ اندر کچھ لائنز اور ہولز ہیں جو دراصل میرے خیال کے مطابق میں رپیزنٹ کر رہا ہوں اپنے ان خیالات کو جن کو میں ویسے الفاظ کی یا لکھنے کی یا شاعری کرنے کی صورت نہیں دے سکتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلک پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور اس طرح کی جو ایکٹیوٹی ہے جو بلکل نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی نمائش پہلی طفح ہو رہی ہے اور وہ بھی سرکاری سطح پہ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے میری نیک دمانہ ہے ان سب آرٹسٹوں کے لیے جنہوں نے کام رکھا ہے تو اس کام کو دیکھے مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے کہ ہمارا جو یوتھے وہ اور زیادہ اس کے ساتھ جوڑیں گے اور اپنا زیادہ اچھا کام کریں کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کے اندر میری بیک منٹ میں فیکچر ہو گیا تھا تو الکیاس یہ ملوم ہوا کہ نہیں یہ فیکچر کبھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے تو پھر میں میٹل وارک کے اندر کچھ کام کرتا تھا اس میں میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسا تیار کروں کہ جو دنیا کے اندر اس چیز کو ثابت کر سکوں کہ معذور ہوں پر مجبور نہیں ہوں تو میں نے یہ چابیوں سے بنے ہوئے ڈھانچے کو اپنے اندر کے کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت سمجھا کام میرا ہے اکسانیت پر اسپیشلی کوویٹ کے باعث سے 2019 کے باعث آپ کہیں بھی چلے جائیں وہی چیزیں وہی ریپیٹیشن انہی چیزوں کے بار بار کئی لوگ ڈاؤن ہے کئی ٹرابلنگ ڈیشوز ہیں تو سنیریو آیا ہے آیا ہے ایک پینڈیمی سیشویشن اس کے لئے سے پولومز آرائز ہوئے انہیں میں نے کام میں پورٹری کیا ہے پیٹرن ہے میرا کام میں ریپیٹیٹ پیٹرن ہے اور ساری میری تھیم سرگل پر ہے چونکہ ہم ریپیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو ہر وہ چیز جو ریپیٹ ہوتی ہے وہ گھوم پھر ہوئے کہ واپس اپنے جگہ پر آتے ہیں اپنے ایک محور بناتی ہے نا تو اس لئے سارے گاہ میرا سرگولر ہے اس لئے میں نے اپنے سکپٹر میں پیسے کو اور پانی کو آپس میں ریلیٹ کیا ہے تو میں نے یہی بتایا ہے اور اپنے آرٹ ورک کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنی ثقافت کو فراموش کر دیا ہے آج پانی نایاب ہو گیا آج ہمارے پاس پیسہ چاندی سب کچھ ہے بڑ پانی نہیں ہے بھی تھیم ہے سٹرنگ آرٹ سٹرنگ آرٹ ہے تھریٹ تھریٹ کے تھوڑ ڈیزائن شیپ کلرز کو انہینس کرنا تھریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ فیبرک یا مٹریئل یوز کرتے ہیں میں نے تھریٹ کو وڈ کٹنگ پہ اور نیل تھم یوز کرتے ہوئے ڈیفرینڈ ایبسٹریک فارم دی ہے میں نے آئینوں پر ایکچلی کام کیا ہے میری تھیم یہ برنگنگ آؤٹڈورز انڈورز اور یہ ایکچلی کام مجھ ہی کو ریپلیک کرتا ہے کیونکہ میرا خودرت سے نیچے سے لگاؤ ہے اور مجھے پہاڑوں وغیرہ سے بہت لگاؤ ہے تو ان چیزوں کو میں نے آئینوں پر لے کر آیا ہوں اس طرح سے جب بھی میں آئینے میں دیکھوں تو وہ چیزیں مجھے دیکھیں تو مجھے میری یاد دلاتی ہیں میں آرکیٹیکچر اسکرپچرز کرتا ہوں میری روح کچھ کھنڈرات نہ پڑی رہتی ہے تو جو عمارتیں قدیم گر چکی ہیں ان کے کچھ آثار تھوڑے بہت رہ گئے ہیں تو میں نے ان کو پورٹریٹ کرنے کوشش کیے اس لئے آپ دو اسکرپچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چھت نہیں ہے بلکہ وہ ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں اور پرانے زمانے میں جو ہے وہ پیلرز کا بڑا روچھان ہوتا تھا تھنکنگ پہ کام کیا تھا میں نے کہ انسان کی سوچ کیسی ہوتی ہے پوزیٹیف اور نیگیٹیوٹی اس کے اوپر کام کیا ہے میں نے یہاں پہ کیوریٹر اور سکلپٹر دونوں حصہ لیا ہے میں نے اسے اورگنایز وکرہ کرنے میں اسیسٹنٹ کیوریٹر ہوں اور ساتھ میں میں نے اپنا آرٹ ورک بھی لگایا ہے میرا آرٹ ورک بیسیکلی جیسے میں ٹکسائل دیزائنر ہوں تو میرے پاس جتا بھی ویسٹ فیبرک ہوتا ہے ہمارے دیزائنر کے باس ٹکسائل کے فیل میں جتا بھی ویسٹ نکلتا ہے میں نے اس کو اسے ریلیف سکلپٹر میں سکلپچر میں یوز کی ہے اور میں نے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جتے چھوٹے چھوٹے فیبرک سے اپنی پوری ایک لینکس کے بنای ہے اور یہ ایک پکچر پوری دو دریہ کی ہی ہے اگر ایک پی ڈی سٹوڈنٹ اپنا ثیسس لکھنا چاہے پاکستان کے اوپر یا سندھ پروونس کے اوپر یا ورڈ کے اوپر تو اس فیزیکل فیچر کو اسٹیڈی کر کے اپنی پوری اسٹیڈی اس کے اوپر لکھ سکتا ہے اور اس کا ایک پی ڈی کا ثیسس کمپلیٹ طور پر بنایا جا سکتا ہے اگر دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کے اوپر کوئی امولی رکھے پوائنٹ پوچھنا چاہے تو مجھے اس کے ایک ایک ہائٹ ایک ایک کلچر اور تمام ایریے کا مہلے بخو سب بخوی آکے پر موسیقی موسیقی ایسا آرٹس اینڈ کیوریٹر میں اس شو کو بھی بتا دیکھ رہی ہوں اور یہ ہمارا پیس ہے جو گلوپ پہ ہے جو مطلب اس پہ فائبر گلاس پہ ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی یہ کپڑا ہے اس کے پر ڈرپری تو جو بھی غریب ہیں یہ ہیں جو ڈیفیکل قسم کی جو ڈرپریز میں نے ڈالی ہیں وہ طبقہ دکھایا ہے لوگوں کا جو جس قسم کے لوگ ہیں اور یہ تھوڑا سا ٹریک بھی ہے پھٹا ہوا بھی ہے میری جو پروڈکٹ کا ٹھیم ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر میں ہماری پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو بہت اٹریکٹیو بنایا جا سکتا ہے ڈیفرنٹ ایبسٹرک ورک جیسے کہ میں نے اپنی ٹھیم میں بتایا ہے کہ ہمارے پاس واؤزز بغیرہ ہوتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ ایبسٹرک شیپ میں ہم انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں میرا نام کرن مکاتی ہے اور میں منیچر سکلپٹر ہوں اور میں کلی ورک اور پرانے کلچر اور ہماری پرانی سفافت کے اوپر کام کرتی ہوں بہت سینئر بہت جونئر آرٹسٹ ہیں سب کو ایک ساتھ انٹریکشن کا موقع ملا ہے اور اس طرح کی اگزیبیشنز ہونی چاہیے فورجنرٹلی میرا کام بھی یہاں پر دسپلے ہوا ہے اور میرا کانسرپ جو ہے وہ فیمنین کی حوالے سے ہے فیمنین یعنی عورت اور عورت کو میں نے اپنے کام میں سیمبلائز کیا ہے ہر سے میرا کام ان بچوں پر مشتمل ہے جو اپنے زندگی سڑکوں پر گزارتے ہیں ہمارے پاکستان کے بہت بڑی عبادی ایسے بچوں پر منصر ہے جو کہ سڑکوں پر اپنے زندگی گزارتے ہیں اور ان کی زندگی کی جو ساری جدو جہد ہے وہ دو وقت کی روٹی کے آگے گھومتی ہے اور مسئلہ سے بہت کم بچے ہوتے ہیں جو بیسک تعلیم تک پہنچ پاتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ موقع دے رہی ہے کہ ہم سینئر آٹس کے ساتھ اپنا کام اگزیبیٹ کر سکیں اور حصہ لے سکیں یہ اگزیبیشن جو کہ تراش کے بارے میں ہے تراش کے نام سے ہے اس کے اندر منصور صاحب جو کہ کیوریٹر ہیں اس شو کے انہوں نے تمام پاکستان کے سکلپچرز کو ایک جگہ لاکر اکھٹا کر دیا ہے میرا کام بسکلی آئرن اور مگنٹس پہ ہے جو میرا کور میڈیم ہے وہ آئرن اور مگنٹس ہے میں لائنز اور پورسز کے ساتھ کام کرتی ہوں جو بھی ہمارے اراؤنڈ گرابیٹیشنل پورس میکنٹک پورس الیکٹر میکنٹک پورسز ہوتی ہیں ان کو اپنے کام میں انکوپریٹ کرتی ہوں اور میں یوشولی کانیٹک سکلپچرز پہ کام کرتی ہوں اس میں میں اس اسکلپچر میں یہ دکھانا چاہے کہ آج کل کے جو کلچرز سے ہیں جو جس میں ایشوز ہوتے ہیں کہ آپ اس کاسٹ کے ہیں اس کاسٹ کے ہیں آپ ملنی سکتا ہے آپ کے بیچ لف نہیں ہو سکتا تو میں نے اس پرابلم کو میں نے سالف کر کے دکھایا ہے ملدہ چیز کو دور کر کے دکھایا ہے میرا ٹاپک ہے وقت آج کل کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وقت جب نکل جاتا ہے تو پھر وہ ہاتھ مکتے کہ ہمارا یہ کام رہ گیا مور جیسے خوش ہوتے ہیں تو وہ ناشتے ہیں اور جب اپنے پاؤں دیکھتے تو مرجا جاتا ہے اسی طرح انسان کی لائف میں وقت آتا ہے کہ جب اس کے پاس بہت خوشی ہوتی ہر چیز کے ارشائش ہوتی ہے تو مور کی جیسے خوش ہو جاتا ہے جب کوئی غم کا وقت آتا ہے تو پھر وہ مرجا جاتا ہے اور وہ ٹائم کو برا کہنے لگتا ہے میرا جو سکلپچر ہیں وہ تین سکلپچر ہیں جس میں میں نے سمبارا آرٹ کے بارے میں سمبارا آرٹ کنٹیمپری آرٹ میں بنایا ہے اور اس میں میں نے جو نیوڈ فگر ہے لیکن میں نے اس کو ڈیپری جو دی ہے وہ میں نے کپڑے کی صورت میں دی ہے سیکنڈ جو ہے وہ نے بدھا کو بنایا ہے ٹو ڈیمینشن ہے اس کو ٹھئی ڈیمینشن میں دکھایا ہے سندھ کلچر ڈیپارٹمنٹ بہت زبردست انیشیٹیوز لے رہا ہے اور یہ گیلری کافی ایکٹیو ہو گئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پہ آرٹ ایکزیبیشنز ہو رہی ہیں اور نہ صرف آرٹ اور بلکہ پرفارمنس سے ریلیٹڈ بھی ایکٹیویٹیز بہت ہو رہی ہیں میری طرف سے تمام پارٹیسیپنٹس کو اور تمام جو لوگ اس ایکزیبیشن میں انوالو ہیں ان کو میری طرف سے بہت مبارک بات یہ میرا بیسکلی سارا کام ہے یہ پورا جو کام ہے یہ میں نے کیا تھا کنٹیپریری آرٹ میں صرف کنٹیپریری ایزا ڈیکوریٹر پیسی کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو صحیح طرح کسے ڈیکور کر سکتے ہیں بیسکلی میرا کام جو ہے وہ معارفت پہ ہے یعنی کہ بندہ اور خدا کے بیچ میں کنیکشن ہے اس کا ایک درجہ ہوتا ہے معارفت جیسے جب آپ اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی دعاوں میں جو اللہ کے نام یا ایٹریبیوٹس ہیں اس کو بار بار دورانے لگتے ہیں تو وہ میرا دکھانے کی کوشش کی ہے میرا جوتھگی میں وہ کاردی اعظم محمد علی جنہ صاحب میں اس کا سائیڈ ویو میں نے ریلیف میں بنایا ہے پھر اس کی مولڈنگ اور کاسٹنگ کیا یہاں پہ جو ٹاپک ہے وہ ہے ہینڈز کمپوزیشن یعنی ہاتھوں کی کمپوزیشن کو ظاہر کیا گیا ہے میرا مٹیریل ہے پلاسٹر آف پیریس کلے اینڈ بلوکس میں نے ڈیزائن کی ہے میں اپکمنگ آرٹیس میں ہوں تک میں پڑھ رہا ہوں یہ ایکزیوشن کی سب سے بڑی اچھی بات یہ لگی کہ انہوں نے اپکمنگ آرٹیس کو بھی جوینا اس فیلڈ کا حصہ بنایا جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی موقع دیا میں نے اپنے کام میں یہاں پر ہارڈشپ دنیا کو دکھانے کی کوشش کیے ہارڈشپ کے علاوہ ہم کبھی بھی سکسیس پھل نہیں ہو سکتے تو میں نے اپنے سکلپچر میں اس چیز کو میں نے شو کیا ہوا ہے میں نے اصل میں کام کیا ہے پلاسٹر آف پیریس سے بلوگ بنایا ہے جس میں میں نے اپنی پوزیٹیوٹی کو انہینس کیا ہے اور میں نے اس کا کلر ہاف آئیٹ رکھا اس وجہ سے کیا ہے مطلب ہمیں پوزیٹیوٹی کا مطلب جب ہمیں ڈسٹرکشن ہوتی ہے تب ہی پتا چلتا ہے میں نے اپنے سکلپچر میں دکھایا ہے جو کنفیوشن ہے نا جو ہماری سوسائیٹی کی جو الجن ہے وہ ساری میں بیان کر رہا ہوں اس میں میرا یہ کانسے پہ بودھا پہ سیدارت گوتم پہ میں اس سے انسپیر ہو آئے جو اس کا نظریہ ہے میں اس سے انسپیر ہو کے میں نے اس پہ کام کیا ہے اور یہ میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے بروکن بودھا تو اس لیے میں نے اس میں اینٹک کلر کیا ہے تیکھے وہ جو ٹوٹی فائی ہنڈرڈ قبل مسیح کا جو بودھا تھا تکھنے میں وہ نظر آئے ایک مگلیہ دور کو میں نے شو کیا ہے تو میرا یہ کام ایک مگلیہ دور کا ہے تو میں نے جو اسے اور اس ٹائم پیڑٹ کو جو میں نے اپنے ہائی ریلپ ورک میں واضح کیا ہے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہ پہلی مرتبہ اس سے پہلے نہیں ہوئی کبھی اسکلپچرز کی جو ایکزیبیشن ہے کیونکہ کلچر دپارٹمنٹ کا کام جو ہے وہ فقط موسیقی، موسیقی، لیٹرچر اس کو پروموٹ کرنا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری ویجوال آرٹ ہے فنون لطیفہ میں اس میں اسکلپچرز ہیں اس کی بہت بڑی فارٹنس ہے جو قدیم زمانے سے لے کے ہزاروں برس سے اس دنیا کی پہلی شاید جو فنون لطیفہ میں آرٹ میں جو پہلا جو شعبہ ہے وہ یہی ہے تو یہ آرٹ گیلری ہم نے اسٹیبلش کی ہے جو شہر کے بلکل بیچ میں ہے میڈل میں ہے گورنمنٹ سطح پہ ہمارے پاس کوئی آرٹ گیلری نہیں یہ پہلی آرٹ گیلری ہے کراچی میں جو گورنمنٹ کی ہے ہر جگہ پہ آرٹسٹ کو اپنے کام کو ایکزٹ کرنے کے لیے اپنے فن کو ایکزٹ کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں مگر یہ فری آف کاسٹ ہے یہاں پہ اور جو بھی آئیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرچیس کرنا چاہیں تو وہ پرچیس کر سکتے ہیں تو یہ بنیادی ہے ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس کو پرموٹ کرنا تھا ہے سکتے ہیں